اسلام کے نام پہ بنے والے پاکستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان سے میں ہوں بکار بگا اور آپ دیکھ رہے میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل مری کی ایک ویڈیو آج کل سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے اور اس ویڈیو میں دیکھا جاتا ہے کہ مری کا ایک مقامی شخص وہاں پر لڑکیاں سپلائی کرتا ہے وہاں پر وہ دلالی کرتا ہوا نظر آتا ہے اور لڑکیوں کی تصاویر اس نے موبائل فون میں رکھی ہوتی ہے یہ ویڈیو سامنے آنے کی دیر تھی کہ مری کی انسامیہ حرکت میں آئی اور اس شخص کو گرفتار کیا اور اس کی ایک پلانٹیڈ ویڈیو بنوائی اور ویڈیو وہ سوشل میڈیا پہ پھینک دی اب مقصد یہ نہیں کہ وہ ویڈیو آپ کے سامنے دکھائے جائے آپ کو بتایا جائے اس کا پس منظر کیا تھا یا اس شخص کو گرفتار کیو کیا آپ بہو بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی سوائٹی میں کسی مقام پر اس طرح کی کام ہو رہے ہوتے ہیں کہیں پہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں تو پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس چیز کا علم ہوتا ہے وہ یا تو اس کے حصدار ہوتے ہیں یا کسی مسئلت کے تحت انہیں گرفتار نہیں کر رہے ہوتے مگر یہ چیز ایسا نہیں ہو سکتا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پتا نہ ہو اور کوئی شخص وہاں پر دندہ کرے وہاں پر وہ لڑکیاں سپلائی کرے وہاں پر وہ یہ سارے گنونے کام کرے مری ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر پاکستان بار سے لوگ گومنے کے لیے آتے ہیں وہاں پر لوگ فیملیز کے ساتھ آتے ہیں وہاں پر ینگ سٹرز جاتے ہیں وہاں پر پیسوں والے لوگ جاتے ہیں چونکہ انہیں مالی تنگ دستی نہیں ہوتی اس لیے وہ گومنے کے لیے نکلتے ہیں تو گومنے کے لیے جب وہ جاتے ہیں تو وہاں پر مال روڈ پر مری کا مشہور مقام جو ہے وہاں پر دلال گوم رہے ہوتے ہیں اور وہ لڑکیوں کی آفرز کرتے ہیں اب میں ذرا آپ کو پاس منظر بتاتا ہوں کہ یہ دندہ ہوتا کیسی ہے اور وہ کہاں کہاں پر رائے یہ صرف مری میں نہیں ہو رہا یہ اسلامباد کی مختلف شارہوں پر بھی ہو رہا ہے یہ دگر آس پاس کے علاقوں میں بھی ہو رہا ہے آپ پنڈی میں چلے جائے پنڈی کے میٹرو سٹیشن کے نیچے بھی یہی لوگ گوم رہے ہوتے ہیں مری میں جائے وہاں پر بھی یہ لوگ گوم رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ بلکل کامن مینٹ کی صورت میں ہوتے ہیں یہ مالی طور پر بڑے مستحقم ہوتے ہیں انہیں پیسے کی کوئی تنگ دستی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک رات میں پندرہ بیس ہزار ایورج کمائی کر لیتے ہیں اور ایسے لوگ ہماری سٹرائٹی میں پائی جاتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لڑکیاں کہاں سے لاتے ہیں وہ خواتین کہاں سے آتی ہیں جو ان کے آگے سپلائی ہوتی ہیں تو ایک چیز بڑی الارمنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مختلف سسائٹیز میں مختلف یونیورسٹیز میں مختلف اداروں سے لڑکیوں کو جو بیکورڈ ایریاز سے تعلق رکھتی ہیں جو غریب گرانوں سے تعلق رکھتی ہیں انہیں کسی نہ کسی صورت پر منوپلیٹ کرتے ہیں یا پھر انہیں پہلے ان سے دوستیاں کرتے ہیں گرل فرنڈ بوائی فرنڈ کا کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے اور بلیک میل کرنے کے بعد انہیں پھر آگے سمگل کیا جاتا ہے آگے بیچا جاتا ہے اور راتوں کے حساب سے انہیں بیچا جاتا ہے اور انہیں پونے دن جو ہے وہ رکوم پکڑائی جاتی ہیں باقی جو اصل مال ہوتا ہے وہ یہ گروہ یہ گینگ اور اس کے سولتکار ادارے قانون نافذ کرنے وال یہ سارے لوگ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اب مقام جو ہے وہ سوچنے کا یہ ہے کہ یہ جو لوگ لڑکیوں کو سپلائی کرتے ہیں ان لڑکیوں وہ لڑکی ان کے ہاتھوں میں آتی کیوں ہیں وہ ان کے آگے بلیک میل ہوتی کیوں ہیں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی ان کے ہاتھ آگئی ان کے آگے بلیک میل ہوگی تو وہ آواز کیوں نہیں اٹھاتی آواز اس لیے نہیں اٹھاتی کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنے گھر بتائے گی کہ اسے غلطی ہوگی اس نے کسی سے بات کر لی یا کسی نے اس کی ویڈیو بنا لی تو گھر سے ایک بڑا سخت قسم کے ریاکشن آئے گا اس کی تعلیم روک دی جائے گی اسے مارا جائے گا اس پر پابندیاں لگائے جائیں گی اور پھر اس کے کردار پر بھی کیچڑ اچھالا جائے گا اس کی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کا مومر تھی وہ نہ سمجھ تھی اس سے غلطی ہوگی یہی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ پروان چڑھتے ہیں ان کو اس طرح کے بزنس کرنے کا موقع ملتا ہے اور یہ کاروبار ان کے وسیع ہوتے ہیں جو جو یہ ڈراتے جاتے ہیں جو جو یہ اس کام کو مزید پریشرائز کرتے جاتے ہیں اب جو یہ ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ بالکل نہیں کہ ملے میں یہ دندہ آرہا ہے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں اسلامباد میں یہ کام آرہا ہے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں رپورٹ اس لیے کر رہا ہوں اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر کسی سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہو جائے تو خدا رہا سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اگاہ کریں اپنے گھر والوں کو بتا دیں اور گھر والوں میں سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو خدا رہا اس پر ریاکشن دینے کے بجائے اس پر سختی کرنے کے بجائے اس کی بات سمجھیں اور پھر آگے جو اس کے لیے بہتر ہو اس کے مستقبل کے لیے بہتر ہو وہ فیصلے کریں اور اس کا ساتھ دیں نہ کہ ایک ایسا ریاکشن دکھائیں جس سے بچیاں ڈر جاتی ہیں اور پھر ایسے درندوں کے ہاتھ چڑھ جاتی ہیں اور پھر وہ درندے انہیں نوچ نوچ کر کھاتے ہیں اور ان کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں اپنا نیر زیدہ خیار رکھے گا اور میرے چینل کا بھی اللہ نکے بات